پاکستانیوں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تقریر کر رہے تھے اور روٹی کھل گئی اور ڈاکٹر صاحب آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں جب بھی تقریر کرنی ہے لیکچور دینا ہے تو روٹی کا بندوبست بات میں رکھنا ہے آپ کتنے ہی ہیں موضوع پر بات کیوں نہ کرتے ہوں لیکن جب آپ پاکستان میں روٹی کھول دیں گے تقریر کے دوران یا تقریب کے دوران پھر تو چاہے ان کے ہر دل عزیز سیاسی لیڈران سٹیج پہ ہوں چاہے کوئی مذہبی سکولر سٹیج پہ ہو مائک پہ بات کر رہا ہو چاہے ملک کا وزیراعظم بات کر رہا ہو چاہے آرمی چیف صاحب بات کر رہے ہو کوئی بھی بات کر رہا ہو اگر پاکستانی عوام کے سامنے روٹی کھل گئی تو کھل گئی اوہ دیکھیں ادھر زاکر نائک صاحب تقریر کر رہے ہیں ادھر روٹی کھل گئی بندے جناب روٹی کے پیچھے اچھا ایک اور مزے کی بات یہ ہے اب آپ یہ سوال پوچھیں کہ یہ لوگ کون تھے یہ کوئی غریب مسکین لوگ نہیں تھے حضور وی آئی پیز ہیں یا کم از کم کم از کم اپر میڈل کلاس کے لوگ ہیں غریب بندہ نہیں ہے اس میں مزدور دیاری دار قرائے پر لے کر گئے ہوئے لوگ نہیں ہیں آؤ یار جلسہ ہے یہ لوز آرپیا دیاری چورو جلسے پہ جانا ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی گڑے چلسے تھے یہ وہ لوگ نہیں ہیں پاکستان کی ایلیٹ کلاس بھی ہے اپر میڈل کلاس لوگ بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور روٹی کھلنے پر ان کا ریاکشن دیکھیں کہ زاکر نائک صاحب بول رہے ہیں ابھی وہ تقریر ان کی جاری ہے اور یہاں پہ لوگ کھانے پہ تلے ہوئے ہیں اب یہ معاملات جو ہیں جی اس وقت آل کی گھڑی میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو پاکستان میں فیس کرنے پڑ رہے ہیں پاکستان میں جب آئیں گے آکے یہاں پہ تقریریں کریں گے اور عوام میں ایکسپوز ہوں گے تو پھر یہ سب کچھ تو ہوگا اور اس میں اب پاکستانی عوام کا قصور بھی نہیں ہے مینجمنٹ کو میں جی زیرو نمبر دیتا ہوں سو فیصد فیل ہوگے مینجمنٹ والے کیوں؟ کیونکہ زاکر نائک صاحب انڈیا سے آئے ہیں تھانا تو پاکستانی لوگوں نے بنایا ہے مینجمنٹ تو پاکستانی آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے آگے روٹی کھل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں دولا دولن انٹری مار رہے ہو پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس وقت لیکن اگر اسی وقت روٹی کھول دیں دولا دولن کسی نے دیکھنا ہی نہیں ہو سکتا کیمروز ہمیں بھی اس کو چھوڑ کے کہیں چھٹو حزیدی مووی نہیں گلانی ایسی پہلے روٹی کھانے پھلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹین کہ یہ پاکستان ہے اس کے اندر آپ روٹی کا رسک نہیں لے سکتے